اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر آج بیشپ راون پنڈیو اسلامباد ڈاکٹر جوزف ارشد نے سریڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے دنیا بھر کے تمام مسلم مہن بھائیوں کی مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں اندھوں نے کہا کہ اظہار ازادی کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ کسی مذہب کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کریں اس قسم کے واقعات سے نفرتیں جنم لیتی ہیں اور بین المذہب ہم آنگی اور دنیا میں امن اور بھائی چاری کے سفر کو نقصان پہنچتا ہے